جلہ سر مور میں ایک حیران کر دینے والی گھٹنا سامنے آئی ہے یہاں سڑک سبدہ کا بھاو ہے ایسے میں ستر سال کے ایک بزرگ کو ڈنڈے پر باندھ کر اور کندوں پر اٹھا کر چھے کلومیٹر تک پیدل چلنا پڑا اور اسے مکھ مارک تک پہنچانا پڑا یہ بزرگ لمبے سمیسے پونٹا صاحب اپمنڈل کے گام کل تھینا میں بڑی ہی کٹھنائی سے جیون جینے کو بیور تھا یہاں کشیطر کے سمات سیویوں نے پہل کی اور بزرگ کو اس کے گھر سے پونٹا صاحب سیول ہاؤسپٹل پہنچانے کا بیڑا اٹھایا لیکن کشیطر کو جوڑنے والی سڑک نہ ہونے کے قارن اس بزرگ کو ایک ڈنڈے سے باندھ کر کندوں پر اٹھا کر مکھ مارک تک لانا پڑا ستر سال کا یہ بزرگ جگی آرام بہت ہی بوری دشاں میں اپنے گام کی کمرے میں بستر پر پڑا ہوا تھا کمرے میں چاروں طرف گندگی کا علم تھا گرامینوں سے باتشیط کرنے پر پتا چلا کہ اس بزرگ کے پریبار میں کوئی نہیں تھا یہ کافی سمیسے اکیلے رہ رہا تھا یہ بزرگ آنکھوں سے دیکھ پہ نہیں سکتا تھا نہ ہی سن سکتا تھا اور چلنا تو دور کی بات بزرگ جگی آرام تین سال سے ایسے ہی بستر پر پڑا ہوا تھا گام کے لوگ ہی اسے کھانا دیتے تھے گام کی سڑک بند ہونے کے قارن اس بزرگ کو آخرکار کمبل میں باندھ کر کل تینہ سے لوگی تک چھے کلومیٹر لانا پڑا وہ بھی کندے پر اٹھا کر